اسلام علیکم دس ایز میو محمد عاصف and you are watching my youtube channel medical power آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب medical faculty کی جانب سے پورے پنجاب کے تمام سرکاری ہاؤسپٹلز میں ڈپلومہ پروگرام کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے وہ کون کون سے پروگرام ہے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے تعلیمی قابلیت کیا ہے عمر کیاد کیا ہے اور اس میں آن لائن اپلائے کرنے کی لاسٹ لیٹ کیا ہے یہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہار انفارمیشن آپ تک بروقت پہنچ دی رہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پنجاب کے تمام جلائی ہاؤسپٹل میں آفر ہونے والے ڈپلومہ پروگرام میں شامل ہیں پبلک ہیلتھ ٹیکنیشن میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن آپریشن ٹیٹر ٹیکنیشن اور ریڈیو گرافی ٹیکنیشن اس میں تعلیمی قابلیت کی اگر بات کریں تو تمام کورسز میں داخلے کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت میٹریکس سیکنڈ ویڈن سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں فورٹی فائی پرسنٹ جو ہیں مینیموم مارکس ہونے چاہیے آپ کے تب ہی آپ اس میں اپلائے کر سکیں گے عمر کی حد اس میں جو ہے وہ کوئی نہیں ہے یعنی جس بھی عمر کے لوگ ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کوٹا جو ہے وہ disability کوٹا 2% ہے یعنی معذور افراد کے لیے 2% ٹوٹل سیڈز میں سے کوٹا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کون کون سے مطلب ڈی ایچ کیوز ہیں جس میں یہ کورسز کروائے جائیں گے سار سے پہلے ہے انسیٹیوٹ آف ایلائیڈ ہیل سائنسز علامہ اقبال میڈیکل کالیج لاہور اس میں لاہور اور شیخ اپورا کے منسلک جو مطلب رہیش ہی ہیں اس میں وہی اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد ایلائیڈ ہیل سائنسز سکول لاہور جرنل ہسپیٹل لاہور اس میں لاہور اور کسور کے سیٹیزن اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ سکول آف ایلائیڈ ہیل سائنسز گجرات اس میں گجرات گوجرانوالا اور حافظ آباد کے دومیسائل ہولڈر سیٹیزن اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر پور پہ ہے گورنمنٹ سکول آف ایلائیڈ ہیل سائنسز سیالکوٹ اس میں سیالکوٹ ناروال اور ننکانہ صاحب کے سیٹیزن اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے گورنمنٹ سکول آف ایلائیڈ ہیل سائنسز جہلم اس میں جہلم چکوال اور منڈی بہودین کے سکولنٹس اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر سکس پہ ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ اس میں فیصلہ بات توبہ ٹیک سنگھ چنیوٹ کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس جو ہے وہ گورمنٹ سکول آف ایلائیڈ سائنس سرگودہ اس میں سرگودہ خوشاب اور میاں والی کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس نمبر ایٹ پہ ہے ایلائیڈ ہیلس انسٹوڈ بینظیر گوٹو ہسپیٹل راول پنڈی اس میں راول پنڈی اور اٹک کے ڈومی سائل ہولڈر سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس جو ہے گورنمنٹ سکول آف ایلائیڈ ہیل سائنسز ساہی وال اس میں ساہی وال اکارہ پاک پتن اور خانے وال کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے گورنمنٹ سکول آف ایلائیڈ ہیل سائنسز لئیہ اس میں لئیہ اور بھکر کے ڈومی سائل ہولڈر سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں نیکس نمبر 11 پہ ہے کالیج آف ایلائیڈ ہیل سائنسز نشتر ہاؤسپٹل ملتان اس میں ملتان ویہاڑی اور مظفر گرڈ کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس نمبر 12 پہ ہے گورنمنٹ سکول آف ایلائیڈ ہیل سائنسز باولپور اس میں باولپور باولنگر رہنیویار کھان اور لوترہ کے ڈومی سائل ہولڈر سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں لاس پہ ہے گورنمنٹ سکول آف ایلائیڈ ہیل سائنسز ڈیرہ غازی خان اس میں ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے ڈومی سائل ہولڈر سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ڈیسپینسر دو سالہ کورسز 2022 سے لے کر 2024 تک مدرجہ زہل ہاؤسپٹلز میں امیدوار رہیشی زلہ یعنی ڈومی سائل کے حساب سے آن لائن اپلائے کر سکیں گے یعنی سٹوڈنٹس جو ہے وہ پورے پنجاب کے جتنے بھی ڈیسٹرک ہیں ان میں سے جس بھی ڈیسٹرک اور ڈومی سائل ہولڈر سٹوڈنٹس ہوگا وہ اسی ڈیسٹرک میں ہی اپلائے کر سکے گا اور ادر وائز کسی اور ڈیسٹرک میں اس کا نیم نہیں آ سکتا وہ کون سے ہسپٹل ہیں میو ہسپٹل لاہور جرنل ہسپٹل لاہور جناہ ہسپٹل لاہور گنگا ران ہسپٹل لاہور سرویسز ہسپٹل لاہور بے نظیر بھٹوز ہسپٹل راولپنڈی جرنل ہسپٹل راولپنڈی ہولی فیمڈی ہسپٹل راولپنڈی الائیڈ ہسپٹل فیصلہ بار نشتر ہسپٹل ملتان سیول ہسپٹل ملتان اس کے بعد بہاولپور ہسپٹل بہاولپور پنجاب کے تمام زلائی ہیڈکوارٹر یعنی ڈی ایش کیوز میں یہ ایڈمیشنز اوپن کیے گئے ہیں اس میں ہسپٹل مری اور گوجرانوالا کے تحصیل ہیڈکوارٹر یعنی ڈی ایش کیوز میں بھی اس کے ایڈمیشنز اوپن کیے گئے ہیں اب ون بی ون دیکھ لیتے ہیں کہ ہر ایک انسٹیوٹ میں کون کون سے ڈیپلومہ پروگرام آفر ہو رہے ہیں سب سے پہلے پوسٹ گریجویٹ انسٹیوٹ آف ایلائیڈ ہیل سینسز فیصلہ باد میں دینٹل ٹیکنیشن فیزیو تھرابی ٹیکنیشن اور ڈی ایلائیسز ٹیکنیشن کے ایڈمیشنز اوپن ہیں یعنی اس کالیج میں صرف یہی دیگری پروگرام آفر ہوں گے اور اسی دیگری پروگرام میں سٹوڈنٹس ایڈمیشن لے پائیں گے اس کے بعد انسٹیوٹ آف ایلائیڈ ہیل سینسز علامہ اکبال میڈیکل کالیج لاہور اس میں صرف ڈی ایلائیسز ٹیکنیشن کے ایڈمیشن اوپن ہیں نیکس جو ہے کالیج آف ایلائیڈ ہیل سینسز نیستر ہسپیٹل ملتان اس میں ڈی ایلائیسز ٹیکنیشن فیزیو تھرابی ٹیکنیشن ڈینٹل ٹیکنیشن انڈوسکوپی ٹیکنیشن سینٹرل سینٹرلائز سرویس ٹیکنیشن اور مارچری ایسسٹنٹ کے ایڈمیشن اوپن ہیں نیکس جو ہے ایلائیڈ انسٹیوٹ آف ہیل سینسز جرنل ہسپیٹل لاہور میں ڈیالائیسز ٹیکنیشن اور فیزیو تھرابی ٹیکنیشن کے پروگرام آفر ہو رہے ہیں نیکس جو ہے انسٹیوٹ انسٹیوٹ آف پیرامیڈکس میڈیکل کالیج بین رزیر بھٹو اور راولپنڈی میں ڈیالائیسز ٹیکنیشن کے ایڈمیشن اوپن ہیں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپیٹل منیر چوک گوجرہ مالا میں ڈیالائیسز ٹیکنیشن جبکہ شیخ زیدہ ہسپیٹل رہیم یار خان دینٹل ٹیکنیشن سکول پنجاب دینٹل ہسپیٹل فورٹ روڈ لاہور چلرین ہسپیٹل فیروز پور لاہور اس میں دینٹل ٹیکنیشن کی ایڈمیشن اوپن ہیں نیکس جوゃے چلرین ہسپیٹل فیروز روڈ لاہور میں انسٹیزیا ٹیکنیشن کے ایڈمیشن اوپن ہے چلرین ہسپیٹل لاہور میں ڈیسپینسر آپریشن ٹیکٹر ٹیکن rattling cement technology کے ایڈمیشن اوپن ہیں گورنمنٹ تیچنگ ہسپیٹل لاہور proclaiming chapter میو ہسپیٹل07 اسبراغ کانت افراد ریڈیو گرافی ایمیجنگ ٹیکنیشن کے ایڈمیشن کے اپنے ملتان انسیٹیوٹ آف کڈنی شیر شاہ روڈ بہاول پور بائی پاس مظفر گھٹ روڈ ملتان میں ڈیالیس ٹیکنیشن کے ایڈمیشن اوپن ہیں آن لائن اپلائے کرنے کی آخری تاریخ پندرہ نومبر دوہزار بائیس ہے سرکاری ملازمین اپنے ادارے کے توسط سے آن لائن اپلائے کریں گے معذور افراد کا کوٹا بھی ادارے کی مکررہ کردہ سیٹوں کے علاوہ ہوگا جس امیدوار کا داخلہ جس کورس میں ہوگا وہ وہی کورس کرنے کا پابان ہوگا جس کے لئے امیدوار سو روپے کے سٹان پیپر پر اپنے کورس کی تصدیق کرے گا بعد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی امیدوار ایک سے زیادہ کورسز میں درخواستیں جمع کروا سکتا ہے داخلہ صرف میریٹ کی بنیاد پر ہوگا اور کامیاب امیدوار کی ابتدائی لیسٹ جو ہے وہ 30 نومبر 2022 کو متلکہ ادارے کے نوٹس بورڈ پر عویزہ کر دی جائے گی میریٹ لیسٹ پر کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں امیدوار ویب سائٹ پر جا کے 7 دسمبر 2022 تک شکایت دیر کر سکتا ہے اس کے بعد منتخب امیدواران متلکہ ادارہ یا آسپٹیٹل میں 20 دسمبر 2022 تک جوائننگ ریپورٹ کروانے کے پابند ہوں گے اور کلاسز کا آواز یکم جنوری 2023 سے شروع ہوگا منتخب امیدواران کو دوران تربیت کوئی وظیفہ نہیں دیا جائے گا بلکہ ان سے گورنمنٹ کی تجویز کردہ فیسیں یعنی فانڈز وغیرہ محصول کیے جائیں گے منتخب طبعہ کو گورنمنٹ کی طرف سے وضا کردہ کامنین کا پابند ہوگا اس کے بعد متلکہ اداروں کے سربراہان منتخب امیدواران کے میٹرک سارٹیفیکیٹ کے متلکہ بورڈ سے ویریفیکیشن کروانے کے پابند ہوں گے ویریفیکیشن ریجیسٹریشن فارم اور امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ منسلے کر کے اصال کرنا ہوگا نہ کرنے کی صورت میں پی ایم ایف یعنی پنجاب میڈیکل فیکیلٹی داخلہ روکنے کی مجاز ہوگی پرائیویٹ الہاق شدہ ادارے تاریخ کو مدد نظر رکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آن لائن اپلائے کرنے کے لیے جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا لنک دیسکوریشن میں بھی دیا گیا ہے اب وہاں جا کر آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹن ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ